موسیقی کیا آپ جانتے ہیں کہ ویجیان نے ٹائم ٹرائول کے صدھانتوں کو پوری طرح سے خارج نہیں کیا ہے؟ تو آج ہم آپ کو اسی ٹاپک کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں کہ کیا ٹائم ٹرائول سچ میں سمبھو ہے یا نہیں تو آئیے اسے سمجھتے ہیں فیزکس کے انسار ٹائم ٹرائول کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ریلیٹیوٹی تھیوری کو سمجھنا ضروری ہے دراصل ریلیٹیوٹی تھیوری آنے سے پہلے سمجھ کو سبھی کے لیے سمان، ستھر یا نرپیکش مانا جاتا تھا جس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ویکتی کے لیے سمجھ ستھر ہوگا چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہے؟ اس دھارنہ کو آئنسٹین نے ختم کیا انہوں نے بتایا کہ سمجھ سبھی کے لیے ایک سمان نہیں ہوتا یعنی دو الگ الگ ستھانوں پر موجود ویکتیوں کے لیے سمجھ بھن ہوتا ہے ان کے انسار دو گھٹناوں کے بیچ کا سمجھ اس ویکتی کی گتی اور درشک کی درشتی کے آدھار پر نرپر کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ سائنس؟ دراصل سمجھ یاترہ کے بارے میں ویگیانکوں کے بیچ ہمیشہ سے ہی مت بھید رہا ہے کچھ ویگیانک اسے سمبھو مانتے ہیں لیکن کچھ اسے پوری طرح سے نہ کارتے ہیں 1915 میں البرٹ آئنسٹین نے ساپیکشتہ کے سدھانت کے دوارہ ایک نیا درشتی کونڈ پرستود کیا انہوں نے سمجھ اور گتی کے بیچ سمبندھ کو سپشٹ کیا انہوں نے یہ بتایا کہ سمجھ ایک گتی سے نہیں چلتا بلکہ پوری طرح سے گتی یعنی سپیڈ پر آشرت ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کی گتی زیادہ ہے تو آپ تیہ دوری کو کم سمجھ میں پورا کر سکتے ہیں جبکہ دھیمی گتی میں آپ کو زیادہ سمجھ چاہیے ہوگا اگر آپ اپنی گتی بہت تیز کر لیں تو آپ سمجھ سے آگے نکل سکتے ہیں جسے ہم بھوشیے بھی کہہ سکتے ہیں سائنس میں ملتا ہے ٹائم ٹرائول کا سنکیت 1971 میں جوسف سی ہافیلے اور ریچرڈ ای کیٹنگ نے ساپیکشتہ کے سدھانت کے آدھار پر ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا جس کا نام ہافل کیٹنگ ایکسپیرمنٹ اس ایکسپیرمنٹ میں چار اٹومک کلوک یعنی پرمانو گھڑی کا استعمال کیا گیا تھا ان گھڑیوں کو لے کر انہوں نے دھرتی کے دو چکر لگائے لیکن جب وہ دونوں واپس لوٹے تو نتیجے حیران کرنے والے تھے انہوں نے اپنی او امزرویٹری میں ایک پرمانو گھڑی چھوڑ دی تھی وہیں باقی تری گھڑیاں ان کے ساتھ دھرتی کا چکر لگا رہی تھی جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے پایا کی چاروں گھڑیوں کی ٹائمنگ الگ الگ تھی آسان بھاشا میں کہیں تو اگر ایک ہی طرح کی دو گھڑیاں ہوں اور ان میں سے ایک گھڑی دھرتی پر ستھر ہو اور دوسری گھڑی فاسٹ سپیڈ سے پرتھوی کے اوربٹ میں گتیشیل ہو تو گتیشیل گھڑی ستھر گھڑی کی تلنا میں دھیرے چلے گی اس ایکسپیرمنٹ کے بعد ایک بات ساف ہو گئی کہ اگر ہم اپنی سپیڈ کو بڑھا لیں تو ہم سمائے سے آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی بھوشے میں جا سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک شاید ویجیان اتنی ترقی نہیں کر پایا ہے جس سے ہم سمائے کی گتی سے آگے نکل سکیں لیکن بھوشے میں ایسا ہو بھی سکتا ہے مشہور ویجیانک البرٹ آئنسٹین نے سن 1905 میں جب ساپیکشت آوات کا سدھانت دیا تھا تو اس سدھانت سے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پرمانڈ میں ٹائم اور سپیس چادر کے روپ میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گروتوہ کرشن بل کے پرہاو میں آ کر یہ چادر نیچے مڑتی ہے جس کے چلتے سمائے ریکھا میں ایک کرو دیکھنے کو ملتا ہے آدھونک ویجیانکوں نے اسی سدھانت کے آدھار پر سمائے یاترہ کرنے کے کئی طریقوں کو کھوجا ہے جن کا استعمال کر کے ہم سمائے میں یاترہ کر سکتے ہیں وارم ہول کئی ویجیانکوں کا کہنا ہے کہ وارم ہول کے ذریعے سمائے یاترہ کی جا سکتی ہے وارم ہول ٹائم اور سپیس کی چادر میں پائی جانے والی وکرتی ہے سرل شبدوں میں کہیں تو وارم ہول انترکش کے دو حصوں کے بیچ کی ایک سرنگ ہوتی ہے جو دو الگ الگ جگہوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے اس کے بھیتر سفر کر کے لاکھوں پرکاش ورش کی دوری کچھ سمائے کے اندر ہی پوری کی جا سکتی ہے ہالی ووڈ کی دو لوگ پریے فلم انٹرسٹیلر اور سٹار ٹریک میں وارم ہول کی افدھارنہ کو دکھایا گیا ہے کاسمک سٹرنگ ایک طرح کی کاسمک ٹیوب ہوتی ہے جس کے بھیتر بہت زیادہ ماترہ میں اورجہ بھری ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر کے پدارت کافی زیادہ ڈینس ہوتے ہیں اس کاران کاسمک سٹرنگ سمائے اور سپیس کی چادر کو آسانی سے مور دیتی ہے ایسے میں کچھ ویجیانیکوں کا کہنا ہے کہ اس کے استعمال سے سمائے یاترہ کو سمبھو کیا جا سکتا ہے بلیک ہول پرمان کے سب سے ڈینس اومجیکٹ میں سے ایک ہوتے ہیں ان کا گروت واکرشن بل اتنا آدھیک ہوتا ہے کہ یہ انترکش میں پھیلے ٹائم اور سپیس کی چادر میں بہت بڑا سراخ کر دیتے ہیں ریجیانیکوں کا کہنا ہے کہ بلیک ہول کے کشتج کے پاس سمائے کافی دھیما چلتا ہے اگر ہم کوئی ایسا یان بنا لیں جو بلیک ہول کے کشتج کا چکر لگا کر واپس آ جائے تو ایک ارثوں میں یان میں سفر کرنے والے وقتی سمائے یاترہ کر سکیں گے ساپیکشت آواد کے سدھانت کی مانے تو اگر ہم کوئی ایسا یان بنا لیں جو پرکاش کی گتی سے سفر کرنے میں سکشم ہو تو اس کے ذریعے ہم سمائے یاترہ کر سکتے ہیں حالانکہ سمائے یاترہ کی یہ اوڈھارنا سیدھانتک سطر پر ہی صحیح ہے پرائیوگک سطر پر ایسا نہیں ہو سکتا ہے بھوتک نیموں کی مانے تو پرکاش کی گتی سے وہی پدارت سفر کر سکتے ہیں جن کے بھیتر میس نہیں ہوتا وہی جن پدارتوں کے بھیتر میس ہوتا ہے وہ پرکاش کی گتی سے کبھی بھی سفر نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس سمائے یاترہ کرنے کے کیول سدھانت ہی ہیں سنسادھن نہیں لمبے سمائے سے ویگیانک سمائے کے آیام کی رہسے سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں